ایف ایف کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ مستر فینٹاسٹک سارے کے سارے ویلنز کو اکھٹا کر چکے ہیں کیونکہ ان کو بیسکلی جس مشکل سے سامنا کرنا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ ریڈ ڈیچرڈز ہی ہیں ہاں وہ ہماری ریڈ ڈیچرڈ نہیں بلکہ وہ آرڈرنیٹ یونیورس کے ریڈ ڈیچرڈز ہیں جس کو بیلیریہ ہماری یونیورس کے اندر لے آئی تھی اور ہم نے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر جانا کہ کتنے مہینوں سے وہ اس یونیورس کے اندر موجود ہیں اور اس اردھ کو ڈسٹرائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں خطرناک طریقے کے ویپن کو بنانے کے بعد جس کے لیے وہ ان چار سٹیز کے اندر جا کے ان کے میمبر سے ڈیلز کر رہی ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے فیوچر فانڈیشن ملکہ انسان کے سارے ریڈز کو روک بھی پاتی ہے کہ نہیں تو اب آگے تو آج ہماری کہانی کے سٹارٹ دا کانسل اف ڈوم سے ہوتی ہے کیونکہ اس پوری کی پوری کانسل کو اس وقت جو لیڈ کر رہا ہے وہ وکٹر وانڈ ڈوم کر رہی ہیں جہاں ہم اس کے الگ الگ میمبر سے دیکھتے ہیں جہاں ہائی ایولیشنری نیتھینیل ریچرڈ ریڈ ڈیچرڈز ویلیریہ ریچرڈ ڈاکٹر ڈو ڈیابلو ڈا وزر ایم کے کچھ لوگ موجود ہیں ساتھ ساتھ The Mad Thinkerer اور ان سب سے اوپر The Watcher بھی اس میٹنگ کے اندر موجود ہے جو سن رہا ہے کہ اب یہ کیا کرنے والے ہیں تو وہاں سے ریڈ ریچڈ بس یہی کہتے ہیں ویلیریا کہ اس کہانی کو سننے کے بعد کہ یہ ایک ڈیزیسٹر ہے ویلیریا تو ویلیریا کہتی I'm sorry dad لیکن میں تو وہاں سے ریڈ بولتا ہے کہ well please stop it تمہیں اس طرح سے ایکٹرنے کے کوئی ضرورت نہیں سب سے پہلی بات تو تم نے کتنی بڑی غلطی کری اور اس کے بعد تم نے اس پوری کی پوری غلطی کو چھپانے کی غلطی کری جو کہ تمہیں مجھے بتا دینا جیدہ کہ تم نے آخر کار کیا کیا ہے تو ویلیریا بولتی کہ مجھے لگا ہی تھا کہ وہ سارے کے سارے ریڈز اسی بات کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں آپ کو آ کے سب کچھ بتا دوں گی تو اس لیے میں نے اس کا بالکل الٹھا کرنے کا سوچا تو وہاں سے ڈوم بولتا ہے کہ بالکل اس نے جو کرا وہ اس سے ایک بہتر چیز تھی تو وہاں سے ریڈ ریڈز بولتے ہیں کیا تم میں سے کسی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس پوری کی پوری یونیورس کے اندر اس وقت کیا چیز انلیش ہو چکی ہے اور یہ سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دا وچر کے امپریشن ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ غصہ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہائی ایولیشنری بولتا ہے کہ مجھے تو یہ سارے کے سارے باتیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ لگ رہی ہیں ریڈز میں نے اس سے پہلے تمہیں کبھی بھی اتنی زیادہ ٹینشن کے اندر نہیں دیکھا تو وہاں سے وزٹ بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تم ماننی پڑے گی لگتا ہے کہ تم نے خود گوڈ کو دیکھ لیا اور اس کا فیر تمہارے دل کے اندر آ چکا ہے اور وہاں سے ایم کی لوگ بھی بولتے ہیں کہ خیر خیر یہ ساری کے ساری باتیں چھوڑ دیجئے لیکن اب یہ بتائیے کہ ہمارا فرس کورس آف ایکشن کیا ہونے والا ہے دکٹر ریچرڈز تو وہاں سے ڈیابلو بولتا ہے کہ آخر کار تم مین آف سائنس سے کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیا ہم لوگ کو اس نے یہاں پہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے بلایا ہے اس نے ہمیں یہاں ہمارے مشفیرے کے لیے ہی بلایا ہے تو وہاں سے وہ ایم کی لوگ بولتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے ڈیابلو تو وہاں سے ڈیابلو بولتا ہے کہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ان کی ویکنسز کے اوپر میبھی ہمیں یہ بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ ان کی سوزنز کون ہے وہ کس سے پیار کرتے ہیں کیا ان کی شادی ہو چکی ہے اور اگر ایسا ہے تو ہم ان کا ہی استعمال کر سکتے ہیں جو کوئی بھی چیز ان کو عزیز ہے ہم وہی اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے ہم چاہے تو ان کے بچے بھی چھین سکتے ہیں لیکن میٹ تنکرر چلادار کہتا ہے کہ نہیں 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 تم پاگل ہو چکے ہو یہ بہت زیادہ آبویس موو ہونے والا ہے اگر ہم یہ کرنے کی سوچیں گے بھی یہاں پہ تم ایک بہت بڑی چیز کو مس کر رہی ہو یہاں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کو ہم اوورلوک کرتے ہیں وہ بلکل یہی چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ان کی ویکنسز کیا ہیں جو کہ ان کی فیملی کے اندر موجود ہیں وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہی سارے کے سارے قدم اٹھائیں اور وہ یہ سارے کے سارے چیزوں کو پہلے ہی آلریڈی ختم کر چکے ہوں گے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان سارے کے سارے ریڈز کی کوئی بھی ویکنسز ہونے والی ہے اور جو کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں وہ چیز ان کی سٹریندھ ہو سکتی ہے تو اس لیے ہمیں یہاں پہ کچھ بھی قدم اٹھانے سے پہلے بہت زیادہ کیئر فولی ہر چیز کو سوچنا ہوگا ہم بینہ کسی سوچیں سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں تو وہیں اسے وزرٹ کہتا ہے ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ہمارے پاس دو چوائسز ہیں دو عورتیں ایک بار کنگ سولومین کے پاس آئی اور انہوں نے کلیم کرا کہ یہ بچہ ان کا ہے کنگ نے اس سارے کے سارے معاملے کو ختم کرنے کے لیے اس بچے کے دو تکڑے کر کے ایک ایک حصہ دونوں ماہوں کو دے دیا تو میرے خالد سے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کیوں نہ ہم ان سارے کے سارے بیویز کو بیچ میں سے آدھا کر دیں تو ریڈ بلتا ہے کہ رک جاؤ تم لوگ تم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ میرے ہی آرڈرنیٹ ورجنس ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ہی طرح سارے کے سارے انٹیلیجنس اور سیملیریٹیز کو رکھتے ہوں گے ہو سکتا کہ کچھ مجھ سے بھی زیادہ گریٹ مینیٹوڈ کے اوپر انٹیلیجنس کو رکھتے ہوں ان میں سے لیکن ہمیں یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ میں نہیں ہوں ان سارے کے سارے ریڈز کی نہ ہی کوئی فیملی اور نہ ہی کوئی دوست ہے وہ سارے کے سارے ریڈز اس کانسل کے اندر موجود ہی اس وجہ سے تھے کیونکہ ان کا کوئی نہیں تھا وہ صرف ایک دوسرے کے اوپر وشواس کرتے تھے اور وہ سپوری کی پوری کانسل کے اندر اس لیے موجود تھے کیونکہ وہ اپنا ہر ایک چیز کو ابینڈن کر چکے تھے وہ ایسے ریڈز ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں سے پوری کی پورے ورلڈز کو پش کر سکتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو سنز کو ریبلڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کوئی بھی ریڈز ہمارے سامنے ہیں یہ کوئی عام ریڈ ریڈز نہیں ہیں یہ اس سے بہت ہی زیادہ ورس ہے جی طرح تم ایمیجن بھی نہیں کر سکتے ہو کبھی اور اگلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کی پوری میٹنگ کے باہر جہاں یہ دروازہ بند ہوتا ہے تو دہ ٹھنگ یہاں پہ آکے کھڑا ہوتا ہے غصے میں اور وہیں پہ 23 بھی آکے پوچھتا ہے کہ آخر کار تم یہاں پہ کر کیا رہی ہو بین تو بین بولتا ہے کہ میں یہاں اس چیز ہو تو نہیں گئی جس کا ہمیں ڈر ہے میرے خال سے اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں دروازہ روڑ کے اندر جانا ہی چاہیے اور ویسے بھی میرے پاس ایک بلو ٹوٹ موجود ہے جس کو ہم نے بیٹ کے نیچے چھپا کے رکھتا ہوں لیکن بین جو ان سارے کے سارے چیزوں سے فیڈا بہو چکا ہے اور دوم کا یہاں پہ آنا اس کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تو وہ یہاں پہ بین کے لیے سے یہی کہتا ہے آ رہا ہے ایلکس اس پوری کی پوری کولنگ کائل کے پیچھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ ایلکس ڈرائگن مین اور باقی کے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں اپنے کچھ ایکسپیریبنٹس وغیرہ کے اندر مصروف ہوتے ہیں لیکن اگلے پل ان کو بھی وہ پورا کا پورا علام سنائے دیتا ہے اور کچھ مومنٹس کے بعد وہاں پہ سوزن سپائیڈر مین اور سارے کے سارے فیوچر فاؤنڈیشن کے بچے اس علام کو پتہ کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہی سے سوزن بولتی کہ میرے بیٹروم کی طرف یہ الڈ وہاں سے آ رہی ہے او نو یہ تو سپائیڈر ہے اور اگلے پل ہم دیکھتے کہ بیسکلی سوزن کے بیٹروم کے اندر ایک طرح کا سپائیڈر لگا ہوتا ہے جو کہ ایک کومیونکیشن ڈیوائیس ہے جو اس کو اور اٹلانٹس کے لوگوں نے دی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ الڈ آتی ہے کہ اور اٹلانٹس کے اندر کچھ خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ جو وہاں پہ ایک پورے کے پورے ریوالڈ کو لے گر آ چکے ہیں اور ایک طرح سے ایک جنگ کا محول بن چکا ہے تو اس لئے سوزن تمہیں فوراں وہاں پہ آنا ہی ہوگا تو سوزن بولتی کہ میں وہاں پہ ترانت آ رہی ہوں تم اڑھاری کو کہو کہ سارے کے سارے لوگوں کو لائے اس سے ہم لوگ اکیلے ہی ڈیل کر سکتے ہیں ڈریگن مین تمہیں اس پورے کے پورے گھر کا خیال رکھنا ہوگا سپائیڈر مین ایلکس تم دونوں میرے ساتھ چل رہی ہو تو وہاں سے وہ ایم کا سائنٹسٹ بولتا ہے کہ آپ سچ میں مزاگ کر رہے ہیں ڈاکٹر ریڈیچٹس مطلب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے باتوں سے کیا سمجھ میں آیا ہے مطلب آپ کہنا چاہے ہیں یہ آدمی اتنے ہی انٹیلیجن ہے جتنے آپ ہیں لیکن وہ سارے کے سارے سوفٹ نیچر اور جنرل ویکنسز کو لیک کرتے ہیں جو کہ آپ پوزیس کرتے ہیں یعنی کہ ان کی کوئی فیملی نہیں ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں تو ان کی کوئی ویکنس نہیں ہے اور ان سارے کے سارے ریڈز کا ایک ایمبیشن ہے کہ وہ ہر ایک ورلڈ کے اوپر رول کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو ڈوم بولتا ہے کہ مجھے یہ بات کہنی ہی ہوگی کہ مجھے یہ ریڈز اب کو زیادہ ہی پسند آنے لگ گئے ہیں تو وہیں اسے ریڈیچر بولتا ہے کہ تمہیں یہ بات اتنی زیادہ پسند آنی نہیں چاہیے کیونکہ سب سے پہلی جو چیز یہ سارے کے سارے ریڈز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی دنیاوں کے اوپر ہونے والے جتنے بھی وہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ ریڈز کافی در انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں اور یہ دیکھ کے ڈوم کا ماں پہ مو بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خیر ابھی کے لئے سوال وہیں کھڑا ہے کہ آخرکار ہم ان سارے کے سارے آدمیوں کو کیسے ڈیفیٹ کریں گے ان پرفیکٹ ریڈز کو تو یہاں پہ ان سارے کے سارے ریڈز کو جو ڈاکٹر ڈوم نے ایک نام دیا تھا پرفیکٹ ریڈ وہ بہت چیزیں ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ان ریڈز کو اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے حساب سے پورے کے پورے ریڈ ڈیچرڈ جیسے ہیں جو کہ انٹیلیجنس میں بہت زیادہ تیز ہیں جو چاہے ان وینڈ کر سکتے ہیں جو چیز چاہے ان سالف کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر ریڈ ڈیچرڈ جو ہیں ایک ہیرو ہیں ایک انسان ہے جن کی ایک فیملی ان کے بچے ہیں ان کے پورے کے پورے دوست ہیں ایونجرز ہیں تو ان سب کا ایک نہ ایک سوفٹ کارنر ان کے دل کے اندر موجود ہے لیکن وہ جو ریڈز ہیں وہ صرف کاؤنسل کے اندر ہی رہتے ہیں کاؤنسل کے لیے ہی جیتے ہیں اور کاؤنسل کے لیے ہی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی نہ کوئی فیملی ہے نہ کوئی پریوار ہے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا ہے تو وہ ایک بہت زیادہ ہارٹ دل رکھتے ہیں ریڈ ریچرڈ کے مقابلے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے گولز کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن وہی سے نیتھینیل ریچرڈز کھڑے ہوتر کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے سمارٹ لوگ ایک ہی کاملے کے اندر موجود ہو لیکن ابھی تک سمارٹ سوال کسی نے نہیں کیا تو ڈوم بولتا ہے کہ ایکسکیوز می آپ کس سے کیا مطلب ہے تو انہیں تھینیل بولتا ہے کہ تم نے مجھے صحیح سنا ہے وکٹر چلو کیوں نہ میں تم لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کر دوں دیکھو سب سے آسان بات یہ ہے کہ جن سارے کے ساری چیزوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے وہ ریڈ ریچرڈزی ہیں تو ہمارے پاس بھی اپنا ایک ریڈ ریچرڈ موجود ہے تو اس وقت ہمیں ریڈ سے ہی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار اگر وہ ایسی سیچویشن میں ہوتا اپنے گھر سے دور اور اس کو اگر واپسی جانا ہوتا جس کے لیے بہت دوس کو مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ساری کے ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا تو وہیں سے ریڈ ریچرڈ اپنا فورا سے دماغ چلاتے ہیں اور صرف یہی کہتے ہیں وہ ایک پوری کے پوری مشین کو بنا رہی ہیں تو ڈوم بولتا ہے کہ یہ تم نے بلکل ٹھیک کہا اس کے ذریعے ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں تو ہائے بولوشنر یہ پوچھتا ہے کہ اچھا لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو ڈوم تو وہیں سے ڈوم جو وہ بیسکلی ویلیریہ کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو ضرور موجود ہے جس کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آخرکار وہ کیا بنانے جا رہی ہیں تو وہیں سے ویلیریہ بولتی کہ وہ اس کو کہتے ہیں سولز اینویل اور ویلیریہ بولتی کہ اس پوری پوری مشین کو بنانے کے لیے ان کو ایک مشین کے ضرورت ہے جو کہ چاند کے اوپر دفن ہوئی بھی ہے اس کے علاوہ نیکیٹیو زون کا بھی کچھ حصہ وہ استعمال کرنے والے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسیشن انجن کو بھی ہیوز کریں گے جو کہ فاریور سٹی کے اندر ہے اور ان تھرمل وینڈز کو بھی استعمال کریں گے جو کہ اول ایٹلانٹس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسی کے ہم یہاں سے دو گھنٹے بات شفٹ ہوتے ہیں دا پیک جو کہ اول ایٹلانٹس ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی سپائیڈر مین سوزن اور ایلیکس یہاں پہنچتے ہیں اور وہیں سے وہاں کے کینگڈم کے لوگ آتنے کہتے ہیں کہ گارڈ آپ بلکل صحیح ٹائم پر آگئی ہیں تو سوزن کہتی کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر چل کیا رکھا ہے تو وہیں سے وہ بتا دیں کہ کس طریقے سے یہاں پر کچھ کریچرز آکے ان کے خلاف پورے کے پورے اٹیک کو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ اس پوری کی پوری پیک کی شیلز کو دیواروں کو توڑ رہی ہیں کیونکہ اگر ایر اندر آگئی تو ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا جبکہ وہ پورے کے پورے بیسٹ سمندر اور پانی اور اوپر دونوں جگہ رہ سکتے ہیں اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے عجیب و غریب اینیملز یا بیسٹ یا مانسٹرز آپ کہیں وہ ان کے پوری کی پوری شیلز کے اوپر بلاسٹ مار مار کے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہی سے سوزن سپائیڈرمن اور ایلیکس آگے بڑھتے ہیں ان سارے کے ساری چیزوں کو روکنے کیلئے اور سپائیڈرمن بولتا ہے کہ ایلیکس ذرا نے پیچھے دیان رکھو وہ چیز سیدھا تمہاری طرف آ رکھی ہے تو ایلیکس بولتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا میں اس کو اتنا زیادہ ہیوی بنا دوں گا کہ یہ مووو نہ ہو سکے تو پیٹر بولتا ہے کہ تم بہت بڑیہ طریقے سے اپنی پاورت کا استعمال کرتے ہو اور میں اسے ایلیکس بولتا ہے کہ ہی سپائیڈرمن ذرا ان کی طرف تو دیکھو ان کی شکلوں کی طرف ایسا لگ رہے کہ یہ سمائل کر رہے ہیں کیا یہ سمائل کر رہے ہیں لیکن یہ سمائل کیوں کر رہی ہوں گے یہاں پہ اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو سارے کے سارے دوگا کے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ اجیب و غریب ویرڈ مسکراہد ان کے چہروں کے اوپر ہوتی ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ یہی بولتا ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور اگلے پر وہ پوری کی پوری زمین نیچے سے ٹوٹتی ہے جس کے اندر سے خطرناک طریقے کی مول مین کی فورسز یہاں پہ نکلتی ہیں یعنی کہ یہاں پہ وہ مول مین کا استعمال کر رہے ہیں اس پورے کی پورے اورل اٹلانٹس کو اپنے کانکیور کرنے کے لیے تو وہیں سے سپائیڈر مین بولتا ہے کیا کسی کو اس بارے میں پتا تھا کہ ساؤت پول ایک رہے ایک دن سپر ویلنز کی ویکیشن ڈیسٹینیشن بن جائے گی تو ایلیکس بولتا ہے کہ سپائیڈر مین یہ چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں تو سوزن بولتی کہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے وی آر او مائی گاڈ ذرہ ایک منٹ کیا یہ اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مول مین کے برابر میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں کھڑا ہوتا بلکہ ریڈ ڈیچرڈ ہوتے ہیں اور مول مین کہتا ہے کہ جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا ہم یہاں پہنچ چکے ہیں تو وہ ریڈ بولتے ہیں کہ بہت بڑیا اب اس پوری کی پوری سٹی کو گرا دالو تو یہ دیکھ کے سوزن چوک جاتی کہ آخر کا ریڈ ڈیچرڈ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف کیوں جا رہے ہیں کیونکہ اس کو یہ بات نہیں پتا کہ زراصل یہ ریڈ ڈیچرڈ نہیں بلکہ ان کا ایک ایول ورجن ہے تو بی کنٹینیوڈ